موسیقی خواتین حضرات افتخار امرض آپ کو پروگرام خوش آمدیت کہتا ہے دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ دھانلی ہوئی ہے اور اس دھانلی کی خلاف انہوں نے الیکشن پیٹیشن تائر کی ایک ایسی ہی الیکشن پیٹیشن کے نتیجے میں کل انے ایک سو بائیس میں دوبارہ انتخاب ہونے جا رہا ہے آج ہم یہ بحث کریں گے کہ جو وجوہات تھیں کیا وہ وجوہات ختم ہوگی اور اگر وہ وجوہات ختم نہیں ہوئیں تو پھر یہ الیکشن کا جو سارا پروسس ہے اس کا مقصد کیا ہے میرے آج کے مہمان ہیں احمد بلال محبوب صدر پلڈیٹ تذیعہ کار ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہر یار خان آفریدی رکن قومی اسیمبلی رہنما پاکستان تحریک انصاف اب میرے اگلے مہمان ہیں محترم شیخ روحیل ازغر میمبر قومی اسیمبلی چیرمن قائمہ کمیٹی برے دفاع اور سیاسی طور پر ان کا تعلق پاکستان مسلملی نواز سے ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترمہ فائضہ احمد مالک میمبر قائمہ کمیٹی برے انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی پنجاب رہنما پاکستان پیپل سپارٹنگ بلال صاحب آپ سے شروع کریں گے کہ الیکشن کی جو پٹیشن ہوئی اس کے نتیجے میں ایک الیکشن آپ کے سامنے آیا اور وہ کل الیکشن ہونے جا رہا ہے پٹیشن میں جو نکات اٹھائے گئے کیا اس کا جواب مل گیا میرے خیال میں جو اس پٹیشن میں جو نکات اٹھائے گئے وہ ٹرائبیونل نے اپنے فیصلے میں اس پٹیشن کے فیصلہ لکھتے ہوئے جو نکات خود پیش کیے وہ دونوں کو سامنے رکھے ہیں تو پچھلے دو ہفتے اور رہائی ہفتے کی جو کیمپین ہے اس نے اس بات کو بزید ثابت کیا ہے کہ وہ تمام شکایات بجا بھی تھی اور خاص طور پر ٹرائبیونل نے جو نکات اٹھائے کہ الیکشن کمیشن بے زابطگیاں کرتا ہے الیکشن کمیشن کی کپیسٹی بہت مفلوج ہے الیکشن کمیشن ٹھیک الیکشن نہیں کرا سکتا وہ ساری باتیں پچھلے اڑھائی ہفتے میں ثابت ہو گئی ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن پٹیشن اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ پچھلے اڑھائی ہفتے میں اتنا بارن آؤٹ ہوا ہے اتنا اس کا فیصلہ اتنا ثابت ہوا ہے جتنا میرے خیال بھی اس فیصلے کے لکھے جانے کے وقت بھی ثابت نہیں ہوا تھا احمد بلال صاحب نے کہا کہ وہ ثابت ہو گیا تو پھر آپ کو فائدہ کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ افتخار صاحب دیکھیں ایک چیز ہے ہمارے موقف کو تقویت ملی ہے جس کے لیے ہم ایک سو چھبیس دن روڈوں پہ رہے جس کے لیے ہم اس اپنی تمام چیزوں کو نیشنل اسیملی میں ہوتے ہوئے اب دعو پہ لگایا اور ریزگنیشن تک بات گئی اسے ایک چیز ثابت ہوئی کہ آج پاکستانی قوم کو ان کو ٹو ریپریزنٹیٹیو دینے کا جو مسئلہ ہے وہ پوائنٹ نمبر ون ہے پراریٹی پہ نمبر ون وہ ٹھیک ہے لیکن جن چیزوں پہ فیصلہ آیا اور جس طرح احمد بلال نے کہا وہ ایسی بدنوانیاں اور بے ذابطگیاں تو کھلے عام ہو رہی ہیں تو کیا پھر ایک اور پیٹیشن ہوگی اور پھر ایک اور ضمن انتخاب ہوگا دیکھیں جی ہمارے موقف کو جب میں نے کہا تقویت ملی تو آج یہ بات کھل کے سامنے آگئی ہے کہ نہ صرف ان میں کامپیٹنسی کا پرابلم ہے انکامپیٹنٹ ہیں اور اب آبال ان کی کیپیسٹی بلڈنگی نہیں ہے وہ اتنے میگل لیول پر ان کے پاس انفرسٹکچر کے ہوتے ہوئے ریکوائر پر ریکوزٹس نہیں ہیں اب ان کے اوپر سوال یا نشان ہے اور فری انڈیپیننٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن is the order of the day جب تک آپ کے ملک میں الیکشن کمیشن نہ اہل رہے گا ultimate end result آپ کتنی بائی الیکشن کیوں نہ کرا لیں tribunalز پہ چلے جائیں judicial کمیشن بنا لیں ان کی ultimate جو بھی نچل جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ back to square one ہم نے پاکستان کو اگر progressive لائن پہ اور اقوام عالم میں ایک مقام دینا ہے اور human dignity کی بات کرنی ہے اپنے عوام کو وہ عزت نفس دینی ہے تو آپ کے الیکشن کمیشن کے ترہو یہ تمام چیزیں possible ہیں جب تک الیکشن کمیشن free independent نہیں ہوگا ہمیں ان crisis اور ان problems کو ہر level پر face کرنا ہے جی شیخ صاحب آپ کا کیا موقع ہے دیکھیں کہ الیکشن ہو رہا ہے اتنی بڑے exercise ہو رہی ہے لاکھوں لوگ involved ہیں اور پارٹیاں جہاں کھڑی ہیں آج آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک قریب آگئی ہیں تلخی کے لگتا ہے کہ کئی جھگڑا ہی نہ ہو جائے اور پھر وہی ہو رہا ہے ابھی تک جو دیکھا ہم نے تو پھر یہ کیا ہے سارا اس کا طریقہ کر آپ کیا سوچتے ہیں ایز ایک political worker بشمال ایرمین اقتعاد جو میں آپ کا سوال سمجھ پایا ہوں اور جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل درست سمت میں آت اصل مقصد جو تھا پی ٹی آئی کا وہ یہ تھا کہ اس الیکشن میں کچھ خابیاں خامیاں کچھ برائیاں کچھ کمزوریاں جہاں تک آپ کا تعلق کمیشن کا اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ آپ نے درج کر دیا آپ نے اس کو آئین میں آئین نہ آپ بدل سکتے ہو نہ میں بدل سکتے ہوں پارلیمنٹ کے پاس اکتیار ہے کہ وہ آئین کو بدل سکتی ہے اسی لیے اس وقت یہ تیہ ہوا کہ آپ منشن کیجئے آپ ذرا اس کی نشاندہی کر دیجئے کیا کیا خامیاں ہیں اور اس میں کیا کیا تردیلی لانے والی ہے اور کس طرح یہ الیکشن بہتر ہو سکتے ہیں تاکہ اس پہ آئیندہ کوئی کرسٹم بارک نہ آئے آپ بلکہ درست فرما رہے ہیں جس اس وقت سنیارگیوں میں جہاں آپ الیکشن کر رہے ہیں اس پر دو چیزیں آپ کے سامنے بڑی واضح دور پہ آئیں ایک تو الیکشن اسی طرح آپ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے پروپر ٹریننگ نہیں ہے جو آپ کا سٹاف ہے اس کی ایون آپ کے اوفیشل جو ریٹرننگ اوفیشل ان کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہے کمپنی انٹریپ ٹریننگ یہاں پہ ان کو پتا ہو کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے وہ انہوں نے کس طرح ان فارمز کو آپ کے تک پہنچانے ہیں ایک تو چیز یہ آپ کے پاس دوسرا روئیے روئیے ارتحال سا بہت میٹر کرتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہم چار سہیوان یہاں پہ میری بہن یہاں بیٹھے ہوئی ہے اگر یہ روئیے ہمارے اس طرح ہوں جس سے تلخیاں بڑھیں گی تو آپ کے پیچھے جو بچے بیٹھے ہوئے جو آنے والاقل ہے تو وہ وہی سیکھیں گے جو میں آج بول کے جاؤں گا جو میرے الفاظ ہوں گے اگر وہ ایک دائرے میں رہ کے ایک خلاق کے دائرے میں رہ کے یا ایک حدود میں رہ کے بات کی جائے گی تو اس سے تلخیاں نہیں بڑھتیں بیسے میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے اس نجھ پہ لے ہیں اس سیلیکشنز کو کہ آپ نے تو زندگی موت کا مسئلہ منا لیا حالکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے الیکشن ہے بیشیوں والاقل آپ کی بھی جماعت وہی کر رہی ہے جو اپنا خان صاحب کی جماعت میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ میرے رویہ کی بات کیجئے حالکہ میرے خیال ہمیں جب آپ اس دسکرشن کو آگے چلائیں گے تو میں آپ کے بات کا ایک میں سوچ کیایا تھا بلکہ میں نے اس کا اظہار بھی کیا آپ کی وہاں بیٹھ کے کہ میرا خیال تھا کہ شاید یا تو میں پھر اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کروں یا پھر میں آپ کے جو سو کال انٹریکشیل گفتو والے شوز ہیں ان پہ آنا چھوڑ دوں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا اس لیے کہ اب ہم بہت آگے چلے گئے بیلکل اپنی میں اپنی بشمول میرے بشمول میرے میں اپنی لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کرنے کے ان کو ڈیفینڈ کرنے میں بہت آگے چلا جاتا ہوں اور پھر یہ بھول جاتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری اس آنے والی نصف کو تباہ کر دیں گے اس سے ہمیں تھوڑا سیدھیں میں بیرک پر جارہا ہوں بیرک سے واپس آ کے اس گفتگو کے سرسلے کو یہی سے جاری رکھیں گے فاضد نظرات میں جاروں بیرک پر جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا ویلکم بیک فاضد نظرات ہم گفتگو کر رہے ہیں ہلکا 122 میں ہونے والے انتخاب کے حوالے سے جو کل ہو رہا ہے اور زیرے بیس مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں جو اترازات اٹھائے گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسی بہت ساری بے ذاپتگیاں ہو رہی ہیں تو کیا پھر دوبارہ یہ پٹیشن ہوگی اور پھر دوبارہ کوئی زیمین انتخاب ہوگا آپ سے میں پوچھ لے تفایضہ یہ کوئی اناکہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے سیاست اور جو اصور ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں پروگرام کوئی نہیں ہے مثلا ساری بحث میں جس کا چل رہی ہے لاہور کے اندر دلی کچوں میں وہاں پہ کوئی کنکریٹ کوئی پوزیٹیو پروگرام نہیں ہے قائدین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا پورے ملک میں لیکن اس حلقے سے جو لوگ لڑ رہے ہیں الیکشن وہ نہیں بتا رہے کہ وہ اس حلقے کے لوگوں کے لئے کیا کریں گے تو یہ اناکہ مسئلہ ہے یا سیاست نے کوئی رنگ اور بدل لیا ہے یا یہ پیسے کی کھیل ہے لیکن سیاست نے رنگ نہیں بدلا سیاست پھر وہیں جا کے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے ماذہت کے ساتھ جو نوے کی دہائی کی سیاست کا ایک انداز تھا گالی گلوچ دھنگا موشتی ایک دوسرے کی کردار کوشی کرنا یہ وہی انداز انہوں نے اپنا لیا اور پی ٹی آئے جو اپنے آپ کو بڑی لیٹسٹ اور بڑی مارڈرن پارٹی کہہ رہی ہے انتہائی افسوس کے ساتھ جو لیڈرشپ کا جو کردار ہے خود ذاتی طور پر اس کو بھی اگر دیکھ لیں اور مسلمی قنون کی لیڈرشپ کا کردار دیکھ لیں اگر وہ اپنے موہ سے کچھ نہیں کہتے تو انہوں نے آگے اپنے پارٹی کے جو ہائی آفیشلز ہیں جو انتہائی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو رکھا ہوا ہے اس طرح کی زبانے سے تو یہ کلچر ہم جو ابھی روحیل صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں کیا دکھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم آئے سیاسی جماعتوں کو پیپلز پارٹی نے اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے عدالتیں جو ہیں وہ پیچھے میڈیا ٹرائل ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ ٹرائل ہم بھگتے رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا رکھا ہے کیونکہ ہم وہ کلچر بدلنا چاہے ہیں فائدہ یہ اس کا مطلب ہے نظریات یا پروگرام کی یہ بات نہیں ہے اب انا ہے کہ آپ کا میرا مقابل ہے میں نے آپ کو ہر قیمت پر شکست دینی ہے بھلا الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے فرمانین کیا کہتے ہیں ذابطے کیا کہتے ہیں ان کو بھول جو میں دیکھیں الیکشن کمیشن موجود ہے یہ جو این اے ایک سو بائیس ہے اس میں جو ڈے ون سے جب سے کمپین شروع ہوئی ہے آج تک اگر آپ اس کو ایسٹیمیٹ کرنے جائیں اور حقیقی ایسٹیمیٹ کریں گے تو یہ پاکستان کا کیا ہے شاید دنیا کے کسی اور ملک کا مہنگہ ترین الیکشن ہوگا بیلال صاحب یہ دیکھیں آپ کی سامنے فائزہ کہہ رہی ہے کہ مہنگہ ترین الیکشن ہے آپ بہت کام کرتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے الیکشنز کے حوالے سے اور ہمیں ایک خاص پیرامیٹرز تیہ کرتے ہیں کہ الیکشن کن پیرامیٹرز میں ہوگا آپ کا کیا خیال ہے وہ پیرامیٹرز جو تیہ ہیں کتابوں میں کانون میں ان کو کھلے عام والیٹری کیا گیا دیکھیں اس لحاظ سے اس کی اسی لیے اس زمنی انتخاب کی بڑی اہمیت ہے ویسے تو یہ ایک سیٹ ہے قومی اسمبلی کی اس سے کوئی بہت بڑا نتیجے میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی کسی پارٹی کی اکثریت ناقلیت میں بدلے گی ناقلیت کو اکثریت میں بدلا جائے گا لیکن یہ جس چیز کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں الیکشن وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں ایک فیر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کے لیے ممکن بھی ہے یا نہیں ہے اس وقت جو نتیجہ اخص کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن فیر الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی بڑی سیریس کانسیکوینسیز ہے آپ کی جمہوریت کے لیے آپ کے آئینہ والے دور میں جمہوری اور آپ کے سیاسی پروسس کے لیے لیکن سر سیاسی جو طاقت ہے اس نے امپاور کرنا الیکشن کمیشن کو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سیاسیت جو چلا رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ اصل میں سٹیٹسکو کے ہم ہی ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ اس قسم کا الیکشن ہو جس میں غریب بھی کہیں الیکٹ و الیکٹ ہو کے آ جائے دیکھیں یہ جب پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں تو درست ہے کہ پارٹیوں کو ایتیکلی اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے لیکن آپ ایک امپائر مقرر کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اس کو چیک کر سکے آپ کے خیال میں اس امپائر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ چیک رکھ سکتا بلکل ہے جی بلکل طاقت ہے اس کے پاس اختیارات ہیں قانون کی اس کے پاس طاقت ہے تو پھر یہ کیوں نہیں استعمال کی جب الیکشن کمپین شروع ہوئی اور یہ بینر لگنے شروع ہوئے کیا کیا تہہ ہے کومی سیمیلی میں کتنے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں پندرہ لاکھ روپے جی پندرہ لاکھ روپے کیا ان کے پاس آدمی نہیں تھے کہ ایک حلقے کے اندر جا کے بینرز کی فوٹو اتار کے اس کو ناپ کے فیصلہ کرتے کہ بھی یہ والیشن ہوگی ہے بلکل تھے جی کیا وہ اجزار کر رہے ہیں کہ کوئی پٹیشن آئے تو پھر اس والیشن میں بات کریں اور پھر کوئی زمینی الیکشن ہو میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھئے جو الیکشن کمیشن ہے یہ اس وقت ایک عدالتی سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر کام کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جو پانچوں میمبر ہیں وہ عدلیہ کے سابق جج ہیں اور عدلیہ ایک خاص انداز میں کام کرتی ہے اس کے پاس کوئی فریاد لے کے آتا ہے پھر اس فریاد کے اوپر ایک دوسرے لوگوں سے جواب طلب کیا جاتا ہے گوائیاں ہوتی ہیں ایک طویل ہے اور سال ہا سال گزر جاتے ہیں فیصلہ کرنے میں الیکشن میں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو فوراں ایکشن لینا ہوتا ہے یہ جج ساہبان جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں بدقسمتی سے یہ ایک بالکل دوسرے سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے یہ بالکل وہ کر سکتے جو آپ فرما رہے ہیں اگر یہاں پہ دو اپنے اپزرور بھیج دیتے ہیں اور اس کی بھی ضرورت نہیں تھی یہ لاہور شہر ہے یہاں پہ پنجاب کا الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ ان کا عملہ موجود ہے کوئی بھی یہ رپورٹ بنا کے دے دے تو پندرہ لاکھ روپیت اور یومیا خرچ نہیں اس سے بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے دن میں پورے الیکشن میں پندرہ لاکھ تا ایک مزاق ہے لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ آپ نے ایک ذابطہ اخلاق بنایا ذابطہ اخلاق کو کوئی بنیاد نہیں فرام کی قانونی طور پر اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اس کو قانونی بنیاد فرام کرنا کہ وہ قومی اسمبلی کو کوئی اس کے بارے میں قانون بنائے اس نے دو سال ہو گئے یہ کام نہیں کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کپیسٹی کمزور ہے الیکشن کمیشن اگر اب بھی میں اب بھی یہ اختخار صاحب زور دے کے کہنا چاہتا ہوں اگر انہیں اپنی عزت عزیز ہے اس انتخابی عمل کی عزت عزیز ہے اور انتخابی عمل کی کوئی حرمت کو رکھنا چاہتے ہیں تو آرٹیکل ایک سو تین ہے یعنی دفعہ ایک سو تین ریپیزنٹیشن اپ پیپل ایٹ کے مطابق انہیں اس انتخابی عمل کو اسی وقت کلادم کرا دے تنا چاہیے آئندہ آنے والے دور میں اگر الیکشن کی کوئی حرمت باقی رکھنی ہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ پھر میرے خیال یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی اپنا بستر گول کر کے جانا پا ہے بیلل صاحب الیکشن کمیشن نے عمران خان کی آڈیو میسیج جو تھا کہ مجھے ووڈ ڈالا اس کے خلاف ایکشن لیا تو اس پہ آپ کا کیا رہ ہے میرے خیال میں بہت درست فیصلہ تھا ان کا یہ ایکشن لینے کا لیکن ان کو یہ وقت پہ لینا چاہیے تھا اس قسم کے اور خلاف ورزیاں بھی ہوئی تھی ان کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے تھا جو پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں لاہور کے اندر اسی الیکشن کے دوران وہ بھی مداخلت کے زہل میں آتی ہیں اس کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن بہرحال جو ایکشن لیا ہے وہ خوشاہد بات ہے اور باقی چیزوں پر بھی لینا چاہیے آپ خان صاحب کیا کہیں گے آپ کے لیڈر کے خلاف تو ایک ایکشن لے لیا ذابطہ اخلاق کیا آپ بات کرتے تھے اس پر عمل کیا جائے انہوں نے عمل کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈیو میسیج بھیجا جا رہا ہے یہ ذابطہ اخلاق کی خواہ بردی ہے دیکھیں جی سیلیکٹیو جسٹس ایک دفعہ پھر گورنر ہاؤس ان کا الیکشن آفیس بنا ہوا ہے وہاں سے تمام لوگوں کو میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ پروینچل گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹ لوگوں کو حراس کر رہے ہیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ بی ٹیم ہے الیکشن کمیشن یا تو انٹرو سپیرٹ یہ کام کریں اور تمام رولز کو سامنے رکھ کے جو بھی اس کے اگینج جاتا ہے اس کے اگینج ایکشن لے کیا اس الیکشن کمیشن میں یہ اہلیت ہے کہ پرائیم منسٹر کو چیلنج کر سکے گورنر آف پنجاب کو چیلنج کر سکے آج ایک طرف یہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے یہ تو اور پولرائیزیشن اور کنفیوشن یہ تو اور ایک نیگٹیف راستہ کھل پڑے گا یہ تو ہماری چیز کو ایک اور تقویت اس سنس میں بھی مل رہی ہے کہ واقعی یہ پوری پاکستانی قوم کو کلیر ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہی وہ ایک طرفہ فیصل لے رہی ہے آپ نے فوج بلالی زمنی انتخاب میں کہ ڈبے لے جانے والی گاڑیوں کے ساتھ بھی فوج ہوگی فوجی افسد اندر بھی تینات ہو جائیں گے ایک ادھ ایک ادھ ہلکے میں تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے لیکن جب آپ دو سو بھاتر ہلکوں میں الیکشن کرائیں گے کہہ رہے ہیں بلال صاحب یہ بڑی خوفنات بات نے انہوں نے کہی ہے کہا کہ یہ سب ختم ہے آپ کیا کہتے ہیں افسدخواہ صاحب ایک چیز جو ہم بتا رہے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن کی تمام نا اہلیاں پوری قوم کے سامنے آگئی ہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پہ یہ ایک سب سے بڑی ایچیومنٹ ہے الیکشن کمیشن کی سب سے بڑی جو جو ڈراؤ بیک ہے وہ یہ کہ جب اس میں ڈیسیجن پاور یہ ڈیسیجن میکنگ کے ایبیلیٹی نہ ہو ارسپیکٹیو کہ کسی کس کے اگنس کیوں نہ چلا جائے اب میں آپ کو مثال کے طور پر ایک چیز اور بتانا چاہ رہا ہوں جو پاکستانی قوم کے لیے علمیہ فکری ہے کہ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ جوائنٹ الیکٹرال ریفارمز کمیٹی بنائی گئی جس میں سینیٹرز اور ایم این ایس کو لیا گیا پی ٹی آئی سے میں اس کا میمبر تھا افتخار صاحب کہ پہلے سال میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمن منتخب کیا گیا اس کے علاوہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اس کے بعد درنے کے بعد الیکٹرال ریفارمز کمیٹی بنائی گئی نیشنل اسیمبلی کی سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں کوئی کنکریٹ چیز سامنے کھل کے نہیں ہے پھر کیا کریں اب اس کا مین ابجیکٹیو بطور ایک پولیٹیکل ورکر اور اس کا سلوشن اورینٹیڈ اپروچ کیا ہے کہ آج پاکستان کی تمام سیاسی پارٹی اور تمام سٹیکھولڈرز کو ایک چیز کا احساس ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے ان کو تمام ریسورسز اور سورسز یوز کرنے چاہیے کہ اس وقت کی ضرورت فری انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن ہے اس کے لیے کیا پریشر آنا چاہیے رولنگ پارٹی پہ تمام اپوزیشن پارٹیز پہ اور سب سے بڑھ کریے کہ آپ جیسے لوگ میڈیا اور آج کا سوڈنٹ اور آج کا ووٹر جس طرح یہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک حلقے میں جب پندرہ لاکھ روپے قومی اسیملی کی بات ہو رہی ہو اور وہاں پہ وائلیشنز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہو ایتکس اور موریلیٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور سب سے بڑھ کریے کہ الیکشن کمیشن اس کا انڈیریکٹلی حصہ بن رہے ہیں آر اوز جو ہیں ان کو آپ پینلائز نہیں کر سکتے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ کی جوائنٹ یہ کہہ کہتے ہیں جوڈیشن کمیشن کی جو ریکمینڈیشن آئی اور کوئی جزا اور سزا کا کونسپٹ ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو کل الیکشن ہونے والا ہے اس میں جو کوئی نہ کوئی بھی سفرسف ایکٹیویٹی میں پایا گیا اس کو پتہ ہے کہ میرے لئے کوئی سزا ہی نہیں ہے تو اس سے ہوگا کیا آنے والا فیوچر آج اور پاکستان کی جمہوریت کو سب سے بڑا خچہ ہے اور خطرہ ہے لیکن کیا آپ اتفاق کرتے ہیں احمد بلال کے اس بات سے کہ this is the time today الیکشن کمیشن آئی پاکستان جو کچھ ہو چکا اس کو دیکھتے ہو کہے کہ کل الیکشن نہیں ہوگا اور تمام الیکشن پروسیڈنگ میں روک رہا ہوں بلکل میں یہ بھی اس ایک سفاقے جاؤں گا جو آج پرائیم منسٹر صاحب نے کر دی ہے یعنی کیا nobody is above law ہم ایک جمہوری ملک کے ناتے ہم نے اگر civilized nationals کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے اپنے اوپر یہ چیزیں implement کرنی ہے اگر call of fail میں تضاد ہو ہم بتا کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں تو we will end in a disaster جو خدا نہ خاصتہ میں کسی کو ڈسکرنی نہیں کرنا چاہ رہا میرے جیسے بہت سارے لوگ سب کو چھوڑ کے ہی آئے ہیں میں بریک پہ جا رہا ہوں بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سر سے کچھ جائے رکھتے ہیں خوازن ازاد جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا welcome back خوازن ازاد گفتگو ہو رہی ہے جو کل الیکشن ہو رہا ہے ہلکہ ایک سو بائس اس کے حوالے سے کہ جو قوائد و زوابت ہیں کیا ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں جی فائزہ لیکن آپ نے ابھی بلال صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کسی بندے کو بھیجے اور تصویریں لے لیں تو بات آج ایکشن لینے کی نہیں ہے day one scrutiny day کے اوپر candidates کی جس دن scrutiny ہو رہی ہوتی ہے یعنی الیکشن پروسس شروع ہو رہا ہوتا ہے people's party کے جو امیدوار ہیں انہوں نے with proof جا کے وہاں پہ scrutiny day کے اوپر علیم خان صاحب کے لیے جو ان کے اوپر allegation تھے ان پہ بات کی ثبوت دیئے الیکشن کمیشن کو اور جو عیاض صادق صاحب ہیں ان کے لیے بھی جو وہ الیکشن کے پروسس میں جانے سے پہلے اپنے ریلوے مزدوروں کو اور ریلوے کے جو ملازمین ہیں ان کو جس طرح سے threat کر رہے تھے جس طرح سے لوگوں کو bribe کرنے کی کوشش ہو رہی تھی ہم نے سارے ثبوت دی ہیں even کہ جو علیم خان صاحب کی campaign start ہوئی اس میں ہمارے لیے ہمارے آرمی چیف بہت قابل اعترام ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اس وقت بہت بڑی fight کر رہے ہیں وہ لیکن علیم خان صاحب کی campaign start ہوئی آرمی چیف کی تصویر تھی سب سے اوپر اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی چھوٹی سی ایک تصویر تھی اس کے نیچے candidate کی ایک چھوٹی سی تصویر تھی تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہم کیا message دینے جا رہے تھے election کے process میں جانے سے پہلے اور جب ہم نے footageز جا کے ان ساری banners کی جتنی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں سب کی ہر چیز کی footage دی ہے election commission تو کیا جواب کیا دیا ہونے انہوں نے جو ان کا روٹین کا جواب ہے ایک خاموشی ہے نہیں کوئی جواب نہیں دیا ہونے نہیں کوئی جواب نہیں ہے مکمل خاموشی ہے اور مکمل خاموشی کے بعد یہ ہے کہ آپ کے سامنے صورتحال ہے مطلب یہ ہم کیا کس طرف جا رہے ہیں اور election commission کی جو خاموشی ہے یہ کیسے ٹوٹے گی یہ جب تک آپ reforms پہ نہیں آتے reforms کیے بغیر اگر سیاسی جماعت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو محاضر آئی ہے یہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتی رہی ہے پھر پہنچائے گی آج میں پھر آپ سے کہوں گی کہ جب تک national assembly میں election reforms نہیں ہوتی election commission بھی ایسے مردہ رہے گا اور ہمارے جو system ہے وہ بھی اسی طرح خراب رہے گا ہمیں system ٹھیک کرنے کے لیے parliament کے اندر ایک ہونا پڑے گا آپس کی لڑائیاں ختم کریں اور بلکل ڈٹ ہیں اگر اماندار ہیں اس ملک کے ساتھ تو پھر امانداری کے ساتھ ڈٹ کے اصلاحات لائیں اگر NLC ایوارڈ کے لیے شیخ صاحب باقی اصلاحات کے لیے دس مہینے میں national assembly اصلاحات لا سکتی ہے reforms لا سکتی ہے تو election reform یہ جو رویہ بن گیا ہے کہ ایک حلقے میں اپنا سب کچھ دعو پہ لگا دو اپنے پیسے اپنا اختیار اپنے دوست اپنے تلق اپنا واسطہ تو اگر وہ election میں ہار جت تو ہوتی ہے ایک کو ہار نہ ایک کو جت نہ تو یہ کیا ہوگا جب قومی assembly کا election ہوگا جب دو سو بھتر حلقاوم election ہوگا اور اس طریقے سے والیشن ہوگی اور جو کل کل جو ہارے گا وہ یہی آر لے گا کہ بیز آپ کی ہوئیں یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ بڑا سامنے رکھ کے حقائق کو سامنے رکھ کے اس میں تبدیلیاں لائی جائیں گی آپ election commission کو جتنا مذہب بنام کر لیں آپ جتنا مذہب بھی ملائن کر لیں ان کو یہ بنام کر رہے ہیں جو بات پوسٹر لگے ہیں میری بات سن لیں ان کی مالیت کیا ہوگی آپ کے خواہد سن لیں آپ کے شاہد مالیت کیا ہوگی میں کہتا ہوں اس کی مالیت عربوں میں ہوگی آپ پروف نہیں کر سکتے میری بات سن لیا کرنے پڑے اس election میں خرچ کرنی ہے آپ نے اس دن سے اپنا جھوٹ کا پلندہ کول دیا آپ نے وہ رکم بھر کے ایک پروفارما آپ نے election commission کو بھی دیا میرا election ہے کوئی قانون اس بات کو نہیں روکتا کہ صوفی بلال صاحب یا شہریار صاحب یا میری بہن مہجزہ جو ہے میرے election میں انپورٹ نہیں کر سکتی اب آپ جب مجھ سے پوچھیں گے میں آگوں گا جی میرے پوسٹر چھپایا چھاپے ہیں جناب بلال صاحب نے مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے بینرز کسی اور نے چھپے ہیں اس کو آپ ذرا تھوڑا سا اپنے قانون کے دائرے میں لے ہیں میں بلال صاحب یہ اس کا کوئی نہ جواب تو ہوگا نا یہ بڑا دلچسپ ہے جی عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ candidate نے جو خود خرچ کیا وہ تو اس پندرہ لاکھ کے لیمٹ میں ہے کسی اور نے خرچ کر دیا تو وہ نہیں شامل قانون اس کے بارے میں بڑا واضح ہے کیا قانون کیا کہتا ہے کوئی بھی شخص اگر اس candidate کے بحاف پر خرچ کرے گا تو یہ سمجھا جائے گا یہ candidate نے خرچ کیا ہے یہ قانون بڑا واضح ہے اس کے پر سراح میں آپ کہیں گے تو الفاظ پڑھ دوں پلیز الفاظ پڑھ دیں تاکہ یہ معاملہ کلیر ہو جائے کیونکہ روحیل صاحب نے کہا کہ وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے روحیل صاحب کا پوائنٹ ایو تھا کہ بھی اگر وہ شریف آدمی ہے بچارہ پینتیس لاکھ لگاتا ہے کوئی اس کا سجن ساتھی دوست وہ سمجھتے ہیں پینتیس لاکھ بہت کام ہیں وہ دو چار کروڑ پانچ کروڑ لگاتا ہے کوئی قبضہ گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ چلو میں عرب سوا عرب پر لگا دیتا ہوں مجھا صاحب یہ غریب آدمی کہتا ہے میں بھی نیوندرہ پا دیتا ہوں چلو پچیس زار پر میرے طرح بھی لے لو تو یہ قانون کیا کہتا ہے قانون کتنا میرا نیوندرہ مانتا ہے قانون بڑا واضح ہے جی میں ابھی تھوڑ دیر میں پڑھ دوں گا لیکن یہ میں آپ کو ابھی آج سبو ہی پڑھ کے آیا ہوں کہ بڑا واضح ہے کہ وہ کوئی بھی خرچ کرے اس کینیڈیٹ کے بیعہ پہ وہ اس پندرہ لاکھ کے لیمٹ کے اندر ہونا چاہیے توٹل اخراجات الیکشن کے پندرہ لاکھ ہونے چاہیے لیکن وہ روحل کہہ رہا ہے کہ وہ میرے پہ پبندی ہے جو امید بار لڑے ہیں اس پہ پبندی ہے توٹل اخراجات دوسروں پہ کوئی پبندی نہیں ہے آپ اس کو دیکھ لیں اب ایک شخص کہتا ہے آپ دیکھنا آپ کے قانون میں پرنٹنگ پریس ہوں گے جہاں سے چیزیں چھپری ہوں گی وہاں پہ کوئی تریگ ہوگی وہاں سے کوئی چیزیں رسید نہیں ہوگی میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی اس کر رہا ہوں کہ جب آپ میں بیشتر الیکشن جب آپ لڑتے ہیں تو پھر آپ اپنے اسی لیمٹ میں رہ کے آپ اپنی وہ شیز جو ہیں اپنے وہ خجار اکنسیب جو ہیں آپ الیکشن کو دیتے ہیں تو کیا پھر یہ بہتر نہیں ہے کہ اس لفظ کو ختم کر دیا ہے اس کو آپ بڑھا دیں یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ کو قریب آئی نہیں سکتے تاکہ آپ اطاقہ یہ میں آپ کو بتاؤں نوملی یہ ہوتا ہے باہر جو دیکھنے میں آتا ہے لوگ جو آپ کی پارٹیز ہیں وہ نوملی وہ فنڈ کرتی ہیں وہ فنڈنگ کرتی ہیں پارٹیز کرتی ہیں ہمارے ہاں ویسا طریقہ نہیں ہے ہمارے ہاں آپ انڈویڈیل اگر الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کو فنڈنگ اپنی از خود کرنی پڑتی ہے آپ کیا خان سب بولیں گے اس فنڈنگ کے معاملے میں یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ روحیل کہتا ہے یہ تو شرط ہے یہ صرف کینڈیڈیٹ تک ہے کینڈیڈیٹ کا کوئی دوست جو بہت بڑا ریل سٹیٹ کا مالک ہے وہ ایک ارب روپیہ دے سکتا ہے رات کو آکے بریت کے یار تو میرا بھائی غریب آدمی ہے الیکشن میں چلا گیا چل یار ایک ارب روپیہ تو پکڑ لے اور وہ ایک ارب روپیہ لگا دیا جاتا ہے پورے کے پورے ہلکے میں اور یہ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے وہ ایک ارب جس نے لگایا جاؤکے اس کو پکڑو کہ آپ کیا کہتے ہیں یہ ہونا کیا چاہیے پھر افتخار صاحب دیکھیں they say nothing is good or bad it is the thinking which makes it so انسان کی سوچ چیزوں کو اچھا اور برا بناتی ہے جب انسان لالچی ہو خود غرض ہو اور by all means اقتدار میں آنا چاہتا ہو اپنی ایک importance بنانے کے لیے تو وہ مختلف حرب استعمال کرتا ہے جب معاشروں میں روئیوں کے علاوہ قانون کی بالدستی اور قانون جزا اور سزا پہ بیس نہیں کرے گا تو یقین جانی ہے کہ یہی confusion جو آج ہم سب کو ہو رہی ہے کتابوں میں قانون ہوں گے implement نہیں ہوں گے پھر کیا کرے یا اس کا حل جو ہے کہ ہمیں ہر حال میں free independent transparent election commission چاہیے ہندوستان میں دیکھ لیں 53 سے 55 کروڑ لوگ ووڈ ڈالنے جاتے ہیں regional اور national political parties آپ ان کے پاس تبدہا پر ہے ایکسسائز دار رہا ہے بلال ساپ ایک منٹ بلال ساپ ایک منٹ بلال ساپ ایک منٹ بے representation of people act کا section 49 ہے 49 وہ کہتا ہے restriction on election expenses اس کی subsection 1 ہے no person other than the candidate shall incur any election expenses of such candidate پہلی بات تو یہ ہے اور اس کے بعد پھر آگے بھی صرحات یہ بھی کرتا ہے provided that where any person incurs any election expenses on behalf of such candidate weather for stationary postage telegrams advertisements transport or for any other item whatsoever such expenses shall be deemed to be the election expenses incurred by the candidate himself اب بتائیں جی اس سے زیادہ clear سلام آپ اس سے بتائیں قانون تو بڑا صاف ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں اور اس کے آگے لکھا پر رہا ہے اس میں آپ کا قانون تو اپنی جا کون سا قانون افتحار صاحب آپ کے ہاں موجود نہیں ہے تو پھر یہاں یہ کیا بول کے میں وہی ارز کر رہا ہوں نہیں نہیں پھر کیا بات کر رہے ہیں یہ ساری گفتو ہم کیا کر رہے ہیں یہ بارا الیکشن یہ کل الیکشن کیوں کروا رہا ہے مجھے اپنا روحیل مجھے بتاؤ پھر کل الیکشن کیوں کروا رہے ہیں کیا مقصد ہے کہ اگر ہم نے قانون کی کتابوں پر عمل نہیں کرنا اپنی لکھی تحریر پر عمل نہیں کرنا اصل جو معاملہ تھا وہ بہلے دن ڈے فرسٹ یہ اس کا ریزولف کر لیا گیا تھا جب یہ ایشو آیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اسی وقت اس کو ریزولف کیا گیا تھا پارلیمانی جو الیکشن ریفارم کمیٹی بنی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ بیٹھ کے جو آپ سمجھنے ہیں خامیاں خرابیاں اس کو آپ اس کو ٹھیک کر لی جائے درست کر لی جائے اس کو لے کے آپ بھار آجی جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے جیسے میں شاید یہاں کہہ رہے ہیں نا الیکشن کمیشن کا موجہ ایک قانون موجود ہے جو کانسیچوشن آپ کو دیتا ہے کانسیچوشن کے حساب سے آپ نے لیڈر آئی اپوزیشن لیڈر آف ڈی ہاؤس ان دونوں نے مل کے ویڈ ڈی کانسیچوشن انہوں نے کمیشن کمیشن آنا ہے اسی طرح الیکشن میں الیکشن کمیشن کی بات نہیں کرنا ہم تو الیکشن رولز کی بات کر رہے ہیں جو میں رولز کی بات کر رہا ہوں اس پہ خرص کیجئے میں نے جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کو آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو آپ کو جنرل اویشن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا تجربہ زیادہ ہے جو سب لوگ بیٹھے ہیں کتنے پیسے قومی اسیمبلی کے الیکشن پر ایک امیدوار کو لڑنے کی لیے دی جائیں کم سے کم چاہیے کم سے کم چاہیے ہیں ایک ساتھ ڈیپینڈ کرتا یہ نہیں آپ کے علاقے میں کم سی چین سے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے علاقے میں چلو آپ کے علاقے میں میں گزارش کروں میرے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں بڑا ایک عام سا الیکشن لڑتا ہوں چلے جو کتنے پیسے ہیں میں عام سا الیکشن لڑتا ہوں کتنے پیسے میں بھی آٹھ دس پندہ بیس لاکھ اس سے زیادہ تو میں نہیں لڑ سکتا اس سے زیادہ میں نہ خچ کر سکتا خواتر نظرات میں جا رہا ہوں بریک پر جائے گا نہیں میرے ساتھ تو جائے گا ویلکم ایک خواتر نظرات یہاں پہ یہ ٹیپ آیا رویل حسد صاحب کی طرف سے کہ یہ پندہ بیس لاکھ رو پہ ہو تو قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑا بھی جا سکتا ہے جیتا بھی جا سکتا ہے جی حائزہ مالک آپ کیا کہو میرا سوال پھر وہی ہے ابھی جو شہریار اتنی اچھی باتیں کر رہے تھے حیرت مجھے یہ ہو رہی تھی کہ وائلیشن تو سب سے زیادہ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے سرکاری وسائل جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں اور جو ایک سرکاری سورسز جو ہیں ان کا جو پریشر ہے لوگوں کے اوپر سرکاری ملازمین کے اوپر وہ تو آپ لوگ ڈال رہے ہیں حیرت میں بات ہے فائدہ آپ کمپیٹیشن سے بہت باہت نکل گئے ہو اگر کئی قریب ہوتی تو شاید تمام سبائی وزیر سندھ کے ذریعے پھرتے ہوتے ہیں نہیں ہم تو کمپیٹیشن میں ہیں لیکن رولز کے بیچ میں رہ کے کرنا پھر ہم بات رولز کی کر رہے ہیں ہم رولز کے بیچ میں رہ کے کرنا پندرہ بیس لاکھ میں الیکشن جیتا جا سکتا ہے نہیں جو انہوں نے تماشا کھڑا کر دیا ہے جو یہ این اے ایک سو بائیس ہے اس کا جو تماشا ہے اس کے بعد تو کبھی کوئی خواب میں سوچ بھی نہیں سکتا تین عرب سے نیچے الیکشن رہنا تو میرا خیال ہے تین چار عرب جس کے پاس ہوگا کیا آپ تنجویز کریں گے بلال صاحب آپ اب ہم کنکلوڈنگ ریمارکس لے رہے ہیں کیا کہیں اگر ضابطے کو نہیں ماننا تحریر کو نہیں ماننا بنائے گوئے قوانین کو نہیں ماننا پھر الیکشن کیوں کروانے ہے کیا ضرورت ہے اور اگر پھر کوئی باہر سے تیسری کاکت آ کے ان کو اٹھا کے پھینکے گی تو پھر ہم چیختے ہیں جو جمہوریت کے عامی ہیں کہ یار ایسا مت کرو دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں قوانین پر عمل کرنے کی اور بالکل بائی بک جانے کی سب سے زیادہ ضرورت تو برسر اقتدار پارٹی کو تھی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے کیونکہ انہوں نے اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں بہت سی وائلیشنز کی ہیں پی ٹی آئی نے بھی بہت سی وائلیشنز کی ہیں لیکن زیادہ ذمہ داری اس لیے حکومت پہ ہے کیونکہ ان کی حکومت ہے جس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے وائلیشنز کر کے خود جمہوریت کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا دیا ہے اب اگر دیکھیں نا نواز شریف صاحب کے پاس تو کوئی بندوق نہیں ہے نواز شریف صاحب تو اس طرف وزیراعظم اس وجہ سے ہیں کہ اس ملک کا قانون انہیں وزیراعظم بناتا ہے لوگوں نے ووٹ دے کہ ان کو وزیراعظم بنایا ہے لیکن اگر اسی قانون کی دھجیاں بکھیڑ دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اس ملک کے اندر طاقت کے قانون کی عملداری کی وقالت کر رہے ہیں تو پھر تو وہی آئے گا جو بندوق لے کے آئے گا تو آپ نے بالکل ٹھیک کا میرے خیال میں ابھی بھی وقت ہے یہ وہ وقت ہے جو بہت ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہمارے ملک کی تاریخ میں کئی ایسے موقع آئے ہیں اور ایسا موقع اس وقت ہے الیکشن کمیشن کے پاس ان الیکشن کو اگر آج کال ادم قرار دے دے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کی رسپیکٹ ہوگی اس الیکشن کمیشن کے ساتھ اور وہ کہے کہ میں دوبارہ الیکشن کراؤں گا اور یہ اس وقت اس وقت فیر الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے یہ ان کو اجازت دیتا ہے اختیار دیتا ہے قانون آرٹیکل سیکشن ون او تری اف ریپوزیٹر میں تھوڑا سا پوری طور پر روکنا چاہیے ایک سائٹ کی سٹوری سنائے جا رہے ہیں آپ بتائیں ہائی کورٹ کی اجازت سے پہلے میں یہ بات آپ کو کٹیگوریکلی میں آپ کو یہ درست بات کہنے جا رہا ہوں ہائی کورٹ نے جس نے پرمیٹ کی ہے کہ جی آپ جا کے الیکشن کے کمپین میں حصہ لے سکتے ہیں اس سے پہلے کوئی کسی قسم کی کوئی وہاں پہ کمپین نہیں ہو رہی تھی فرام دی گورنمنٹ سائٹ اور فرام دی اجازت ٹک ختم مان لیا یہ جس دن ہائی کورٹ نے آپ کو پرمیٹ کی ہے مان لیا تو آپ اس میں چاہ رہے انوال ہو گئے مان لیا تو جب آپ انوال ہوئے اس میں تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہیں اگر وہ ہوتا جس نے الیکشن کمیشن نے روک دیا گیا تھا کہ کوئی اس میں نہیں جائے گا نہ ایم ایم ای نہ کوئی وزیر نہ کوئی اور سر برائے تو آپ بھی جاتے ہیں کوئی نہیں جا رہا تھا سر اگر الیکشن کا نتیجہ کل آپ کے حق میں نہیں آیا پھر آپ پٹیشن میں جائیں گے دیکھیں جی ایک چیز بڑی کلیر ہے الیکشن کمیشن پر ہمارے بہت سارے خدشات اور سوالی نشان اور اس کو آج آپ کے اس پروگرام سے بھی تقویت مل رہی ہے ہم پورا ہمیں یقین ہے کہ آرمی کے پریزن سے الیکشن فری اینڈ فیر ہوں گے اور دوسری چیز ریزلٹ ہم مانیں گے مانگنے والوں میں نہیں ہے ہم نے جیوڈیشن کمیشن کا ریزلٹ بھی مانا لیکن جیوڈیشن کمیشن میں اس کا جو نٹ شیل تھا جو کرکس تھا ارریکولیٹیز کا ٹریبیونلز کے فیصلے ارریکولیٹیز یہ کیا ثابت کرتی ہیں اب یہ پھر روڈز امپلیمنٹ نہیں ہوں گے اور قانون عمل میں نہیں آئے گا تو پھر تو یہ ایلین جنگل کا قانون ہے پاور کرپس ہیں ایپسلوٹ پاور کرپس ایپسلوٹلی خواہد ازارات پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں لیکن ایک سوال میں آپ لوگوں کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں کیا یہ ایک علمیہ نہیں ہوگا ایک الیکشن ہوتا ہے اس پہ بے ذابطیوں کو الزام لگتا ہے جس ادارے کا کام ہے بے ذابطیوں کو روکے وہ روک نہیں سکتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے بے ذابطیوں ہوتی ہیں وہ خاموش رہتی ہے اور پھر وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ لوگ درخواست دیں پیٹیشن دیں اور پھر لوگوں کے پیسے ضائع ہوں لوگوں کا وقت ضائع ہو جگڑیں بڑھیں سیاسی جماعتوں کے درمیان تناؤ اور کچاؤ بڑھیں یہ آپ کو سوچنا چاہیے مجھے اجازت دیں خدا خواہ